اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبی جین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا و طبیب نفسنا و حبیب قلوبنا و شفید ذنوبنا ابل قاسم محمد صلی اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین الماسومین الذین اضحب اللہ عنہم الرجسا و طہرہم تطہیر صلی اللہ و لانت اللہ دائمان باقیہ علی آدائیہم و غز بحقوقہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و بلایتہم و غیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحل بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام مل کے صلوات پڑ دے محمد و آل محمد کی عصت و عظمت پروردگار سے دعا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ آپ جتنے مومنین بھی دور و نزدیک سے چل کے اس فرشیعزہ پہ براہ راست بادشاہ حسین کے مہمان بن کے تشریف لے کر آئے ہیں کائنات کا خالق و مالک اللہ آپ سب مومنین کی عزت میں رزق میں بخت میں توفیقات میں اضافہ فرمائے عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مل کے صلوات با آوازِ بلند علاوہ فرما دیں صلی اللہ محمد ہے اجازت جی میں دو چار فکر ارز کر سکوں بلکل سادہ سی بات اور بیس سے پچیس منٹ جناب کو زحمت دینی ہے اور آپ کو سلام کر دینا ہے اس وقت کائنات آدم و عالم میں تقریباً سوہ سات عرب کے قریب انسان آباد ہیں بلکل سادہ سی بات جی سوہ سات عرب کے قریب انسان آباد ہیں اور جتنے انسان ہم اس کائنات میں بس رہے ہیں ان میں سے انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی کو سجدہ ضرور کر رہی ہے تھوڑی تھوڑی زبان سے زیمت تعلق کسی بھی مذہبہ ملت سے ہے جہاں جہاں بھی بستے ہیں وہ جس جس کی بھی عبادت کرتے ہیں عبادت کا میار یہ ہے کہ انسان عبادت یا کسی ڈر کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی لالج کی وجہ سے کرتا ہے مثال کے دور پر انسان نے سب سے پہلے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا اس کی جسامت سے خوف محسوس کیا اور سوچا کہ یہ نقصان نہ پہنچائے اس لیے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے میں اسے سجدہ کرتا ہوں انسان نے سورج کو سجدہ کیا انسان نے ستارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھا خیال آیا کہ آج وہاں ٹوٹا ہے کل یہاں بھی گرے گا مجھ پہ نہ گرے اس لیے اسے سجدہ کرتا ہوں ستارے کو خدا بنا لیا انسان نے پھنپناتے ہوئے سام کو دیکھا در محسوس کیا اسے سجدہ کر دیا بڑے بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا خوف محسوس کیا اسی کے بت بنا کے سجدہ شروع کر دیا سپیرون جیسے انسان کا خوف آیا اسے سجدہ شروع کر دیا کیا کہنے میرے مولا علی تیری عزت کے انسان سورج کو خدا کہتا تھا تُو نے انگلی کے اشارے سے واپس بولا لیا شاگنا نیاز حسین جو بندہ پہ دارے پڑے لکھے بندوں سے میری بات ہے انسان سورج کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے انگلی کے اشارے سے واپس بولا لیا انسان بتوں کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے توڑ کے بتا دیا کہ بت خدا نہیں ہوتے انسان ستارے کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے دروازے میں بولا لیا توجہ بھئی توجہ انسان ستارے کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے دروازے پہ بلا کے بتا دیا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا انسان سورج کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے واپس بلا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہو سکتا انسان ساپ کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے چیر کے بتا دیا ساپ خدا نہیں ہو سکتا انسان انسان کو خدا کہتا تھا میرے مولا نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا انسان خدا نہیں ہو سکتا زندہ و سلامت رہیں عباد و شادریں اور کیوں نہ کرتے میرے مرشد علی دامنے وقت میں گنجاش کوئی نہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور خدارہ تھوڑی تھوڑی زبان سے زمد فرمائیں انچہ اللہ مجلس کا محول بنے گا کیوں نہ علی ایسا کرتے اس کائنات میں اللہ کی وحد پہچان کا نام میرا مولا علی ہے وحد پہچان کا نام آپ کو یاد ہے تیرا رجب دو دن پہلے گزری ہے میرے مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بن تیسد اپنے گھر سے چلی اللہ کے گھر کے قریب آئیں اور دروازے سے نہیں گئیں بلکہ کعبے کی دیوار کائنات کی واحد دیوار ہے جگنا کعبے کی دیوار کائنات کی واحد دیوار ہے جو میرے مولا علی کی ماں کے لیے پہلے پھول بنی پھر کلی بنی توجہ بھئی جو بندی عدب والے بیٹھے ہیں پہلے پھول کی طرح کھلی کلی کی طرح بند ہو گئی دیوار بند ہو گئی میرے مولا کی ماں اندر چلی گئی اب کوئی باہر سے دیکھنے والا کیسے بتا سکتا ہے کہ اندر ماں پہلے پہنچی تھی یا بیٹا پہلے سے انتظار کر رہا تھا زندہ و سلامت رہے عباد و شاد رہے ماں پہلے پہنچی تھی یا بیٹا پہلے سے انتظار کر رہا تھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا گھر کسی ویرانے میں تھا شہر کے اندر تھا ارد گرد لوگ بستے تھے ہر آتے جاتے کو دیکھتے تھے آپ کی توقعوں سے پہلے ممبر چھوڑنا ہوں بوئی ہر آتے جاتے کو دیکھتے تھے میرے مولا کی ماں تشریف لائیں بندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیوار پھٹی بی پی اندر چلی گئی بندے جانتے تھے عام مستور کوئی نہیں حاشمیوں کی عزت ہے ابو طالب کی زوجہ ہے علی کی ماں ہے محمد کی چچی ہے لوگوں نے فاطمہ بنت حسد کو اللہ کے گھر کے اندر جاتے دیکھا تیرہ رجب گزر گئی بندے نہیں بولے چودہ رجب گزر گئی بندے نہیں بولے پندرہ رجب گزر گئی بندے نہیں بولے آج سولہ رجب ہے سولہ رجب کا دن آیا بندے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے آخر ابو طالب کی زوجہ اس گھر کے اندر گھر کیا رہی ہے حیرت والی بات یہ ہے کہ بی بی دروازے سے نہیں گئی دیوار سے گئی ہے اگر چاہتی تو دروازے سے بھی جا سکتی تھی کیونکہ اس گھر کے تالے کی چابی بھی ان کے گھر پڑی تھی اس گھر کے تالے کی چابی بھی ان کے گھر پڑی تھی پھر بھی دیوار سے گئی ہے بندے پوچھنے لگے ایک دوسرے سے جب بعد کسی طرح حل نہ ہو سکی چاند بندے کٹے ہو کے ابو طالب کے دروازے پیائے آکے دروازے پہ دستک دی میرے مولا کے بابا جناب عمران نے دروازہ کھولا بندوں نے سوال کیا کہنے لگے اے ابو طالب بتا تو صحیح تین دن ہو گئے تیری زوجہ کہا ہے میرے مولا نے مسکرات کے دروازہ ون کیا کہ ابو طالب تجھے کوئی پریشانی نہیں جاگنا نیاز حسین کہ پریشانی کیسی جانے والی جانے یا بولانے والا جانے میزبان جانے یا مہمان جانے جو گئی ہے وہ جانے یا جس نے بولایا ہے وہ جانے بندے حیران ہو کے واپس آگئے سولہ رجب کی شام ہم کو بندے اکٹھے ہو کے کہنے لگے اب ایسے تو نہیں چلے گا ہمیں پتہ کرنا پڑے گا آخر اندر بھی بکر کیا رہی ہے اب طالب توڑنا پڑے گا دروازہ کھولنا پڑے گا عرب کے چند بولے اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے پیائے اللہ کے گھر کے دروازے پیائے تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگوں نے آکے اللہ کے گھر کے دروازے پہ تستک دی آوازِ قدرتائی اٹھ فاطمہ بنتے اصد تو میرے گھر کا دروازہ کھول اٹھ فاطمہ بنتے اصد تو میرے گھر کا دروازہ کھول آوازِ مالک گھر تیرہ ہے دروازہ میں کیوں کھول ہوں آوازِ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول آج دنیا نے پہلی مرتبہ میرے دروازے پہ دی ہے دستک میرے گھر کا دروازہ کھول کے ان کو علی دکھا تاکہ قیامت تک لئے لوگوں کو پتا چل جائے تم جب جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دھو گے اندر سے جلی نہیں آئے گا بلکہ علی آئے گا حیدری